اس لیکچر میں میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں وہ بہت ڈیٹسٹ ہے مطلب ابھی ریسنٹی آئی ہے تین چار مہینے پہلے آپ دیکھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر بھی اس کا ذکر کم ہے اگر آپ پوچھیں چیٹ جی پی ٹی فور سے یا تری پانٹ فائف سے کہ یہ لینگ چین کیا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرے نالج میں لینگ چین نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس کے بعد آئی ہے تو لینگ چین کے بارے میں بارے میں میں تو بچوں کی طرح بولنے لگے یہ صرف آپ کو اٹریک کرنے کے لیے بارے میں ہم لینگ چین کو دیکھتے ہیں لینگ چین ہے کیا یہ ایک لائبریری ہے لائبریری ہو یا آپ اس کو فریم ورک بھی بول سکتے ہیں آپ کو کی ورڈز بتا رہا ہوں میں ڈیٹا سائنس کے یا اے آئی کے جس چیز کو آپ لائبریری بولتے ہیں اسے آپ فریم ورک بھی بول سکتے ہیں فور ایکزامپل فور ایکزامپل میرے پاس اس وقت میری آواز تو نہیں کٹ رہی نا نہیں کٹ رہی میرے پاس اس وقت کتنے ہم نے فریم ورک سیکھ لیا ہے سب سے پہلے پانڈاز ایک فریم ورک ہے ایک لائبریری ہے وہ ہم نے سیکھی نمپائی کے اوپر آہستہ ہم کام کر رہے ہیں بڑے چھوڑے چھوڑے سٹیپس کے ساتھ نمپائی بھی ہم سیکھیں گے پروپر اس کے اوپر لیکچرز ہوں گے ہمارے دین اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی سی بورن اینڈ میرے پلوٹ لیپ چار ہوگی پلوٹ لی ہم نے فریم ورک تھوڑا سا سیکھا and then we are going towards open AI لینگ چین لینگ چین ایک ایسا فریم ورک ہے یا ایک لائبریری ہے جس کے تھو آپ ڈیفرنٹ قسم کی جنریٹیو اے آئی یعنی کہ ٹیکسٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر میں نے بولا ہے ٹیکسٹ کے اوپر زیادہ تر کام آپ کا ٹیکسٹ کے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ چیٹ بورٹس ہوگے یا چیٹ جی پی ٹی کی طرح کی آپ ایپس بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے اندر ہوتا کیا لینگ چین ہے کیا جب آپ لینگ چین کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک فریم ورک ہے یہ پیکج ہے جو لارج لینگویج موڈلز کو ملا کے بنا ہوئے الل ایمز جب بھی یہ ٹرم آپ کے سامنے آئے اس کا مطلب لارج لینگویج موڈلز ہے ٹیک ہے لارج لینگویج موڈل کیا ہوتا ہے لینگویج کے اندر ٹیمسیز ڈریکٹ انٹریکٹ ساری چیزیں اٹھا کے جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہو آپ ایک موڈل ڈیویلپ کریں اس موڈل یعنی کہ اس مشین لرننگ کے الگوریثم یعنی کہ اس ایک پروگرام کے تھرو آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی کنورسیشن کر سکتے ہیں جیسے آپ نے چیٹ جی پیچ سے پوچھا تو لارج لینگویج موڈل یہ ہی ہوتے ہیں اب آپ کی ایک چھوٹی سا سائنمنٹ یہی پہ ہے کہ اس وقت تک کتنے اللم موجود ہیں لارج لینگویج موڈل کتنی قسم کی ہیں اور کون کون سی کمپنی نے ان کو اون کیا ہوئے جی پی ٹی فور کس کہے وہ آپ کو پتا ہے بارڈ کس کہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیمہ ٹو یا لیمہ وان جو ہے وہ کس کہے اس طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر ایک میجر کمپنی دنیا کے اندر ایک ایک لارج لینگویج موڈل اپنا تیار کر رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ کمپنی ہے کون اور وہ کیوں یہ کر رہے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یار جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے نا سرچ کیوری کا فور اگزامپل اگر آپ گوگل پہ کوئی سرچ کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا یہ نا فیس بک پہ کوئی پوست اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا ڈیٹا ہے دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا پڑھ رہی ہے مظلم نائن پلس بلین تک جب لوگ ہو جائیں گے ان فیو یئرز آپ خود سوچیں چلو اب بھی لگا لو سیون بلین پلس لوگ ہیں سیون بلین میں سے چلو باقی چھوڑو بچے نکال کے وہ لوگ نکال کے جو نیٹ یوز نہیں کرتے میں ایک رف فگر دیتا ہوں فائیب بلین لوگ کبھی کسی سے سنا آپ نے کہ میں گوگل یوز نہیں کرتا جو نیٹ یوزرز ہیں میں نے نہیں کبھی سنا کہ میں گوگل نہیں یوز کرتا ریزن کیا ہے گوگل کا اتنا ہیوی الگوریثم ہے سٹارٹ سے ابھی تک کا کہ یار انہوں نے ہر چیز کو فنگر ٹپش بھی لا کے رکھتی ہے یعنی کہ ڈکشنری کے اندر بھی چینج لا دی انہوں نے کہ گوگل کر لو لوگ کہتے تھے سرچ کر لو فائنڈ کر لو اس کو ڈھونڈ لو انہوں نے اب چینج کر کے آئی ٹی کی دنیا کے اندر گوگل کر لو آ گیا اب گوگل کیوں کر لو کیونکہ گوگل کے پاس اتنی انفرمیشن ہے اسے سب پتے ہیں وہ جیسے راج پال یاد اب نہیں کہتا اب ان کو سب آتا ہے سمجھ رہے ہیں وہ گوگل کا بھی یہی حال ہے اس کو پتہ ہے کہ یار مجھے سب آتا ہے اب اس کی بیس پہ آگے کیسے چلنا ہے یہاں تک آپ یہ سمجھیں کہ اگر گوگل کے پاس اتنا ڈیٹا ہے تو اپنا موڈل ٹرین کر سکتے ہیں جو ہم سے باتیں کریں مثال کے دور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کیا وہ بچپن سے بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے نہیں وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے بولنا سٹارٹ کرتا ہے اور جب وہ دیکھ دیکھ کے ہمیں بولنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد محسن بھائی آپ میری بات سننے ہیں اسائنمنٹ بعد میں بھیجتے ہوتے ہیں یہی پہ نہیں بھیجتے ہوتے ہیں میں چیٹ یہاں پہ بند کرتا ہوں میں اب یہاں پہ الفاظ کوئی غلط نہیں چوز کروں گا بڑا کنٹرول کر کے چل رہا ہوں لیکن this is wrong اوہو 1.5 اگر سمجھ گئے ہو تو خیر اب یہاں پہ LLMs کے اندر Large Language Models کے اندر ہم بڑی چیزوں کو maintain کر کے رکھتے ہیں کون کونسی چیزیں اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کیوں بنانے موڈل آپ کی ہتھیلی میں ہے ایک عام بندہ اپنا Large Language Models train ہی نہیں کر سکتا پہلی بات اپنے mind میں رکھیں اس سے لوگوں کے train کیے ہوئے یعنی کہ اچھا آپ کے پی سی میں گوگل جتنا ڈیٹا ہے آپ کے اپنے پی سی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمازون یا فیس بک کا سارا ڈیٹا آجائے نہیں نا ڈیٹا ان کے پاس بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے وہ دنیا میں موڈل اپنے train کر کے دے رہے ہیں پکڑو یار استعمال کرو فری میں فور اگزامپل یہ جتنے بھی میں نے موڈلز آپ کو بتایا ہیں جیپیٹی فور ہو گیا جیپیٹی 3.5 ہو گیا ان کی اپی آئیز موجود ہیں سو آن این سو فورت اچھا اب وہ موڈلز آپ کے پاس آگئے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر اے آئی کا دور دور آ ہو ہر بندے کو اے آئی آئے گی تو وہ بگ جو کمپنیز ہیں یا پلیئرز ہیں ان کا ریونیو اور بھی زیادہ جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے ان کے مجبوری ہے لوگوں کو aware کرنا ہے technology کے ساتھ لے کے چلنا بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو train کر رہے ہیں تاکہ وہ دنیا ایک اچھے طریقے سے آگے چل سکتے ہیں اب ہمارا کام large language model کو use کر کے کیا کرنا ہے یعنی کہ lang chain chain کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا chain train کے ڈبے کیا پناہ کے چلتے ہیں chain اور اسی طریقے سے جب ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ آپس میں جوائنٹ کر دیتے ہیں ڈبوں کو جیسے جوڑا جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے اس کی بھی ایک چین بنی ہوتی ہے نا پیچھے سے آگے تک وہ بیچ میں اس کا ایک چھوٹا سا thread ہوتا ہے تو وہ جو chain ہے وہ ایک thread کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے lang chain کے اندر آپ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ایک thread میں جوڑ دیتے ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کیا ہے lang chain ہمیں aware کرتی ہے کہ آپ یار data کو اچھے طریقے سے use کریں اور connect کرتی ہے language model کو other sources of the data کے ساتھ یعنی کہ ایک تو ہو گیا آپ کا model اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی آپ جوڑ دیتے ہیں تو وہ chain بنتی جاتی ہے model ہو گیا prompt ہو گیا اچھا prompt ہو گیا اس سے اچھا prompt ہو گیا so on and so forth پھر agentic یہ آپ کو کیا کرتا ہے that allows a language model to interact with this environment اب ہوتا کہ جو میں انشاءاللہ آپ کو reinforcement learning کے اندر بھی بتاؤں گا ایک agent ہوتا ہے agent کہے ایک chat board کی طرح آپ تصور کر لیں ایک environment ہے chat gpt کا آپ وہاں پہ جا کے question لکھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اپنا query request بھی بولتے ہیں وہ پھر پیچھے اس کے process ہوتا ہے behind the scene اور وہ پھر آپ کو ایک response دیتا ہے جو chat board کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ جو environment ہے وہ جو box ہے جس کے اندر آپ لکھتے ہیں اس کو ہم environment بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کو ہم agent بھی بول دیتے ہیں کہ وہ ہی سارے کام کرتے ہیں for now ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں جب آپ lang chain کو use کرتے ہیں آپ کے دو major areas ہوتے ہیں ایک تو آپ کیا کرتے ہیں model کو chain کرتے ہیں دوسرے sources of data کے ساتھ اور دوسرا آپ ایک agent کو تیار کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی بھی سوال پوچھے تم نے جواب ایسے دے لیں agent کی سمجھ آگے اس پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی example لے لیتے ہیں یہاں پہ chat GPT کے اندر آپ کو question پوچھنا ہے جو اس چیز کو handle کر رہا ہے اس کو ہم agent بول دیتے ہیں right six modules ہیں نہیں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں lang chain کے یہ ایک library ہے library کے اندر module پر سب سے پہلا models ٹھیک ہے پھر chains ہیں اس کے اندر پھر prompts ہوتے ہیں پھر indexes ہوتے ہیں جسے ہم indices بھی بول دیتے ہیں پھر آپ کی memory ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس agents ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ باری باری ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں lang chain کے جو use cases ہیں اب آپ کا question یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یا lang chain ہو گیا یہ ایک library ہے یہ کہاں پہ use ہو سکتی ہے یہ chat boards بنانے میں use کر سکتے ہیں جو آپ میں سے کافی لوگوں نے apps میں chat board بھی بنائے ہوئے by the way I wasn't expecting that much effort from you guys لیکن I really appreciate اور آپ کے لئے یہ میں by the way clap کرتا ہوں کہ آپ نے search میں اچھا کام کیا جنہوں نے کیا ہے باقی جنہوں نے نہیں کیتا آپ کو میں کیا ہی کھوں so یہ تو ہندہ میں صحیح پنجابی تو ہم داستہ کی کہنا سے by the way it's fine chat boards آپ بنا سکتے ہیں answering questions using resources یا sources جتنے بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ chat PDF میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک example ہے کہ آپ اپنے ہی source کے اندر question پوچھو ٹھیک ہے پھر structure data کو analyze کر سکتے ہیں آپ data ڈالیں اس کو analyze کرنے جیسے chat GPT نے ابھی دیا ہے anthropic کے cloud نے بھی یہ چیز دیئے agent simulation ہے جو gaming کے اندر use ہوتا ہے آپ اس کو simulate کر سکتے ہیں using lang chain kind of algorithm agents بنا سکتے ہیں agents اس کے ساتھ interact کر سکتے ہیں lang chain کو use کرتے ہیں جو کل ہم نے کیا آپ سبھی نے میرے ساتھ یہ performance دیکھی تھی اور 14 lines of code کے and summarization ایک بندے نے بڑی اچھ app بنائی آپ میں سے summarization کی آپ اپنا url ڈالو وہ پورے url کو summarize کر دیتے ہیں believe me that was really good اچھا یہ کچھ میرے پاس use cases ہیں اب اگلی assignment آپ کی یہ ہے کہ کون سے unique use cases آپ نکال سکتے ہیں lang chain unique use cases یعنی کہ جو ابھی تک کسی نے سوچا ہی نہ ہو ٹھیک ہے چیٹ میں نہ لکھی ہے آپ اپنے پاس اس کو سوچ کے رکھیں اور اس کا طریقہ گار میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں جو میرا وے ہے خاص طور پر شام کو ایک چھوٹی راستے میں آپ یہ چیز سوچ سکتے ہوں اور یہ طریقہ کئی بیسٹ ہوتا ہے آپ آپ کو بھی ٹائم دینے ایک قسم کی میڈیٹیشن بھی ہے سیکنڈ لی آپ کے دماغ کھلتا ہے تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں خود سے سوچ کے تو یہ تب پانچ سے دس منٹ آپ روزانہ اچھا میں بار بار جب لیٹس بگین کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہم شروع کر رہے میں اگلے پارٹ کی بات کر رہا تھا پرامٹ اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتایا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں پرامٹ جو لینگ چین کے اندر ہے نا آپ اس کے اندر للم آتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی چھوٹے بچے کو چیز یا کوئی چیز ہی کہتے ہیں اسے یا کچھ آپ یہ کہتے ہیں کہ سپر مارکٹ لے جائیں یا کہیں دکان پہ لے جاتے ہیں یا بچے کو بولنے نہیں آتا وہ اشارے کرتا کہ میں دے دیتا ہے اب آپ نے جو بتایا ہے وہ کام لینگ چین کر رہے جو بچہ پوچھ رہا تھا وہ بندہ ہے جس کو پرامٹ بنانے کا نہیں پتا تو ٹکنولوجی اتنی ایڈوانس ہوگی ہے کہ پرامٹ بنانا بھی آپ ایک الگوریتم کے ثرور کر سکتے ہیں پرامٹ ٹھیک ہے تو پرامٹ جو ہیں بیسکلی وہ آپ بتاتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے وہ پرامٹ بنا دیتے ہیں اور یہ کنورسیشنل ہسٹری کو مینٹین بھی رکھتا ہے اب دیکھیں اس کا ایک کام تو یہ ہوگا پرامٹ بنانا سیکنڈ کام یہ ہوگا لینگ چین کے اندر جب آپ ایک سوال پوچھ لیا نا میں پوچھتا ہوں پاکستان کا capital کیا ہے وہ کہتا اسلام آباد میں دوسرا سوال یہ نہیں پوچھتا کہ انڈیا کا capital میں یہ پوچھوں گا what about انڈیا میں نے کچھ نہیں لکھا capital ویپ کچھ نہیں لکھا تو وہ فورا بتا دے گا دلی یا نیو دلی جو بھی ان کا ہے so just imagine کہ وہ آپ کی history اور memory کو maintain رکھ رہے اور ایک conversational board کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پرانی history کو maintain رکھ ہے اگر history نہ maintain ہو تو آپ کا board فارے ہے وہ پھر board جو ہے اس کا نام گجنی board رکھ لیجے وہ ایک سوال کا جواب prompt history جسے ہم بولتے memory ہم آگے بھی دیکھیں گے but for now prompt آپ کے سامنے دوسری چیز ہوتی ہیں models آپ ایک model بھی use کر سکتے ہیں دو بھی تین بھی چار بھی it's up to you اور ان specific models کو آپ specific way میں connect کر سکتے ہیں for example chared gpt کے اندر یعنی gpt4 کے اندر token زیاد ہیں یا اس کی accuracy اچھی آپ اس کو start میں لگا لیں پھر کے جو اس سے response آتا ہے اس response کو میں correct کروں گا lemma 2 کے ساتھ یعنی کہ یہ مجھے code دے رہے اور میں lemma 2 سے پوچھتا fix this code پھر تیسرا code پھر موڈیول یہ موڈیول ہے موڈیول کا یہ پروائیڈ کرتا ہے ایک kind of abstraction layer to connect the most available third party llm apis آپ models کا api use کرتے نظاری بات ہے chat gpt پورے کا بورا تو نہیں کوئی download کر سکتا کہ کر سکتے ہیں آپ نے ان کی api لینی ہے api لگائی request کی دوسرے کی api تیسرے کی api if you have a third party model you can use that one as well تو اس طریقے سے آپ api کو connect کر کے models کو connect کر سکتے ہیں api کو connect کرنے کا مطلب یہ ہے کہ model کو ہی کر رہے ہیں کل والی lecture کو یاد رکھ ہے اب انہوں نے بولا approximately 40 public llms کو آپ connect کر سکتے 40 it's a big number میں ایک مثال دیتا ہوں اتفاق میں برکت ہے کہانی تو آپ نے سنی ہوگی ایسے ہی ہے ایک single model میں غلطی ہو سکتی دو میں ہو سکتی تین جب آپ چار سے دس یوز کریں یا چالیس یوز کر لیں گے تو ان میں غلطی کے chances بہت کم رہ جائیں گے اور اگر آپ کا کام اتنا critical ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو منٹین کر سکتے بائی دو یہ لینگ چین کا ایک ایک موڈیول ہے موڈیول کا مطلب ہے کہ موڈل اس کا اپنا نام ہے تو اس کو کنفیوز نہ کیجئے ہمارے پاس آتا ہے میموری میموری تو یاد ہے نا یہ وہ والی میموری نہیں ہے کہ صبح کبھولا اگر شام گھر آج اسے بھولا نہیں کہتے انہوں بھولے گئے نا وہ جو دن سارا کہاں پہ گزار ہمارے دور میں مار پڑتی ہوتی تھی جو والدین کے ساتھ بیٹھے سن رہے ان کو بڑی ہوگی انکل کہتے مجھے مار پڑی ہے آپ نے مارا بھی ہوگا مجھے بہت پڑی ہے وہ میرے ابباجان تو سواب کا کام سمجھتے اور مجھے سنوکر کا بڑا شوکتہ پاکستان میں جس سنوکر کا شوکتہ مجھے بڑی مار پڑی اگر نہ پڑتی تو شاید یہاں پہ پہنچ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہوات ہے کہ سیانے ہیں دیا کی ہوں دا وہ کیا کہا ہوتی آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا ہفرلی سیانے دیا مارا تو اگر آپ کو چیز یاد نہیں رہتی تو آپ ایک پرومٹ اچھا نہیں بنا سکتے یا آپ کے پرومٹ کو یاد میموری کیا چیز آپ ایک پوچھتے نیچے آپ کو ریسپونس آ رہا ہے پھر تیسرا پوچھتے ہیں آپ جتنا لمبا مرضی آنسر کرتے جائیں میموری کا مطلب جو میں پہلے پوچھا پوچھا پاکستان کا اسلام آباد میں پوچھتا اس کے بعد پوچھتا تائیوان چائنا پوچھتا وہ بتا دے گا اگر میں پھر کنٹری کے نام ہی لکھتا جاؤنا وہ سارے کے سارے بتانا سٹارٹ کر دیا کیوں پہلے پرامٹ میں ہم نے پوچھ لیا کیپٹل بتاؤ یہ میموری کا انسر اتنا امپورٹنٹ ہے آپ جب چیٹ بورٹ بنائیں گے تو یہ اس کو نہ بھولیے تھا ورنہ آپ کے بورٹ کا نام گجنی بورٹ ہونا چاہیے جو میں نے پہلے بھی ارز کیا آپ کے ساتھ تو اس ورہ سے پلیز میموری کو اس کے اندر ضرور انکلیوڈ کیجئے گا ورنہ آپ کو پتا ہے رین فورسمن لرننگ ہو جائے گی جن جن کو رین فورسمن لرننگ کا پتا ہے وہ سزا اور جزا کے کنسٹ پر چلتی ہے تو لوگ پھر گندے ریویوز دینا سٹارٹ کر دیں گے گندے سے مراد بیڈ ریویوز تو اس سے آپ کی ایپ جو ہے وہ ڈی فیم ہو جائے گی تو اللم کیا کرتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرک قسم کے میموری کے بھی موڈیولز پڑے ہیں میموری دینے والے بھی آپ کے وہ پائیتھون کی کوڈنگ کیا انہیں بولے جاتا ہے فنکشنز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان فنکشنز کو لگاتے ہیں وہ میموری آٹومیٹکلی سیئر کرتا جاتا ہے اپنی رین کی اندر ٹھیک ہے سو کنورسیشنل ہسٹری کو ہم میموری بولتے ہیں اوکے نیکس چلتے ہیں انڈیکسز اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے غلط لکھا ہے انڈیکس کی جمع کیا ہوتی ہے یا انڈیکس کا پلورل کیا ہوتا ہے انڈیکسز بات دس از انڈیکسز یہ اصل میں انڈیکسز ہے اور یہ میں نے نہیں لکھا لینکچ انڈ جنہوں نے بنائی ہے ان کا ایک موڈیول ہے انڈیکسز اچھا ہوتے کیا انڈیکسز ریفر ٹو ویز ٹو سٹرکچر ڈاکومنٹ سو دیڈ ایل ایل ایمز بسٹ انٹریکٹ ویڈ دیم میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرا نام محمد امارتو فیلہ ہے زاری بات ہے پی ایش ڈی کی میں پیچھے ڈاکٹر بھی لگا لگتا ہوں آزم بخائی ایک پورا نام دوسرا نام ہو گیا تیسرا حسیب ہے جو میرے سامنے آ رہے جبران راو چوتھا احسن پانچوہ شاہد چھٹا وقاس عرسید ساتوہ اب بجائے ان کے کہ میں ایک ایک نام کو پورا لکھوں میں ہر نام کو ایک یونیک آئی ڈی دیں گے ایک انڈیکس دوں گا اس انڈیکس کے تھروں انٹریکٹ کرنا بیک اینڈ فورت آسان ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو تو اسی طریقے سے انڈیکسز کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ کو ڈیفرنٹ قسم کیا ایک یونیک آئی ڈی یا اس کو کلیں کے ہجوں میں توڑ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے انٹریکشن میں لے کے جا سکیں وہ انڈیکسز کی وجہ سے آپ کا پورے کا پورا ڈاکومنٹ ایک کنورسیشنل بوٹ ریڈ کر سکتا ہے آپ کو جواب دیتا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ قسم کی آئی ڈیز کی بیس پہ آگے لے کے چلتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے utility فنکشن ہوتا ہے for working with the document and integration to the different vector database اب انڈیکسز کی ٹرم جو ہے آپ کہاں پہ یوز کرتے ہیں جیسے چیٹ پی ڈی آف آپ نے بنایا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ایجنٹس ایجنٹس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا there are some applications آپ بقاعدہ ایک ایجنٹ بتا دیتے ہیں فرن ڈیس کے اوپر یا چیٹ بورڈ کے پیچھے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری policy ہے کہ تمہیں اگر کوئی بندہ یہ پوچھے for example کوئی confidential information پوچھے تم نے answer نہیں دینا مثال دے رہے ہوں آپ کو بڑی اچھی اور آپ میں سے کافی بندوں کو وہ یاد بھی ہوگی اگر آپ چیٹ بورڈ سے پوچھے اسے تو سب پتا ہے نا پتا ہے نا چیٹ بورڈ کو سب چیٹ جی پیٹی کو ٹرائی کیجئے گا اس سے پوچھنے کی کہ مجھے ونڈو کی کی بتا دیں بتائے گا وہ وہ کہے گا میرے ایتھکس کے خلاف آپ اگر اس سے یہ پوچھیں کہ جو software 300 400 یورو کا بکر ہے جو پاکستانی ڈیٹ دو لاکھ روپے ہے اس سے پوچھیں کہ مجھے کی دے تو وہ دے گا کبھی نہیں دے گا یہ اس کی خاصیت ہے being an agent کیونکہ اس کی policy میں لکھا گیا کہ یہ یہ چیزیں نہیں بتانی ایجنٹس کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری policy ہے تم نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے اور جب کبھی بھی وہ keyword match کر جائے وہ کہتا ہے sorry I can't answer that question ایجنٹس کی یہ خاصیت ہوتی ہے تو ایجنٹ بھی ایک موڈیولز ہوتے ہیں پھر ہم reinforcement learning کے اندر ان کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور اسی وقت سے start کے اندر میں نے آپ کو ایک job family بتائی تھی data science کے اندر اور AI کے اندر کہ دنیا میں نا AI ethics کے اوپر بڑی jobs آنے والی ہیں AI ethics کے اوپر اور جو lawyers ہیں نا اگر وہ ان چیزوں کو سیکھنے لگ جاتے ہیں نا ابھی سے ان کا future بن جائے گا اگر آپ lawyer نہیں بھی ہیں اگر آپ ethics کے اندر اپنی policy کو read کرنا start کر دیں اور یہ documents online available ہوتے ہیں آپ نے صرف سوچنا ہے کہ کہاں پہ کونسا fit back ہے article number فلان فلان document یا شک نمبر وہ ہوتی ہے نا شک ہیں جنہیں بولتے ہیں تو ان کو اگر آپ ایک proper way میں پڑھنا start کر دیں اور ان کو understand کرنا start کر دیں then you can actually build this kind of start up in future اچھا پھر آتی ہیں chains اب chains کا کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے نا chains کا مطلب ایک چیز کو دوسرے کتاب connect کرنا یہ وہ والی chains ہیں جو آپ کے different models کو isolate بھی کرتی ہیں اور joint بھی رکھتی ہیں تسبیح کے دانے سارے الیدہ الیدہ ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پوری تسبیح میں ایک ہی دانہ ہو اور اسے ہم تسبیح بھی بول لیں نہیں نہ ہوتا ایک تسبیح پوری different beads کے ساتھ میں ان کے بنتی ہیں اچھا وہ connected بھی ہیں اور isolated بھی ہیں کیسی مزے کی بات ہے connected بھی ہیں اور isolated بھی ہیں کہ آپ اس کو separate بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں یہی خاصیت ہے chains کی length chain کے اندر ہر ایک model connected بھی ہے but they are isolated as well due to their performance اور جہاں جہاں پہ آپ نے اسے لگانا ہے ان کی base کے اوپر ٹھیک ہے تو chains جو ہیں وہ آپ کے different models کو یہاں پہ لگاتی ہیں اب length chain کل میں نے آپ کو install کروا دی تھی اور اس کے لیے جو main چیز ہے pip install length chain جو میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ طریقہ کار ہے اس کو install کرنے کا اگر آپ conda کے ثروع کرنا چاہتے ہیں you can do that one as well کر لیا ہوا ہے تو length chain اس طریقے سے جناب آپ کی install ہو جائے گی اب application جو ہے نا six main areas of application جو length chain کے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں which are really important اور یہاں پہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ انہیں utilize کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ سوچیں کہاں پہ چل سکتا ہے length chain یا آپ کو میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ کہاں پہ چل سکتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا وہ بات یہ ہے کہ یار چیٹ جی پیٹی سے پوچھنے نہ بیٹھئے گا آپ اپنے ideology کو نہ مرنے دیں چیٹ جی پیٹی اصل میں اگر آپ overuse کریں گے آپ کے اپنی سوچ جاتی رہے گی idea generation کے لیے اسے use نہ کریں ہاں brainstorming کے لیے use کر لیں کہ یہ میں نے idea سوچیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو کام ملنا ہے for example آپ کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے لینگ چین سے آپ چیٹ جی پیٹی سے پوچھنے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو آپ کو بتائی دے گا لیکن پھر انسانی سوچ کام پہ گئی یا آپ کی اپنی دماغ کی development کام پہ گئی so I would recommend کہ آپ walk پہ نکلیں یا جو بھی جیسے بھی آپ سوچتے ہیں اس کو سوچیں چیٹ جی پیٹی پہ انحصار نہ کریں منحصر نہ ہوں please okay six main areas سب سے پہلا LLMs and prompts یعنی کہ prompt بنانا اس کو manage کرنا اس کو ایک generic way میں لے کے جانا اور prompt کوئی کیا اسے بولتے ہیں prompt engineering کے لیے آپ لینگ چین کو use کر سکتے ہیں basically کیسے آپ کہیں کہ یہ میں نے prompt لکھا ہے flaw model کو بولیں کہ یار اس کو چیک کرو اسے اور اچھا کرو وہ اچھا کر دے آپ پھر خود سے پڑھیں پھر آپ دوسرے model کو دیں تو اسی طریقے سے آپ کے پاس prompts ہوں ہیں large language model کی base پہ final prompt engineered ہو کے آپ کے پاس آپ کی ہاتھ میں ہو گیا and then you can utilize those prompts to build final apps یا آپ کچھ بھی اس سے کر سکتے ہیں even کہ یہ جتنے بھی کام ہے نا digital media کے یہ digital agencies کے آپ سب کچھ LLMs کے ثروع کروا سکتے ہیں حاصل طور پہ SEO SEO کا پتہ کسی کو کیا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات کمیز کا کونہ پھٹ جاتا ہے نا اس کو کہتے نا SEO تو وہ بھلا نہیں ہوتا اچھا کیا ہوتا بھے search engine optimization اسے بولتے ہیں یہ آپ کا کوئی بھی post آپ کی یا کچھ بھی digital media advertisement کے طور پہ جو آپ upload کرتے ہیں اس کے اندر کچھ keywords ہوتے ہیں جنہیں tags tags بولتے ہیں آپ ان keywords کو proper way میں اگر آپ لگائیں یا tags کو use پہ آپ پیجز google میں youtube پہ رینک کرتی ہیں ٹھیک ہے for example آپ میں سے کافی لوگوں کو آج کل میرے چہرہ بڑا نظر آ رہا ہوگا youtube کے اوپر اگر نہیں آ رہا تھے تسی like subscribe share نہیں کیتا آیا وہ کر دیں اگر کیا ہو ہے تو آپ اگر data science کو پڑھ رہی اور اردو میں پڑھ رہے ہیں believe me میں یہ guarantee کے ساتھ کہہ سکتا لے رہا ہوں اگر کسی کو نہیں پتا cloud جسے بولتا جانبوچ کے ڈے لگاتا ہوں تاکہ آپ پتا چل جائے اس کو بولتا ہوں کہ SEO optimized youtube description مجھے ٹھیک ہے تو وہ مجھے دیتا ہے میں کہتا ہوں بھلے بھلے تشاوہ شاوہ وہ لگ جاتی ہے آپ گوگل پہ لیکھیں گے پائیتون کا چلا سب سے پہلا میرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا کیونکہ نہ تو کبھی کسی نے یہ keyword use کیا اور اسے میں نے unique keyword بنایا تو یا تو آپ uniquely چلے جائیں آگے یا اس طرح چلے جائیں تو prompting بڑی matter کرتی ہے right اچھا اب six main areas میں دوسرا chains آپ different قسم کی chains بنا سکتے ہیں different models کو use کر کے یعنی کہ دو model ہی آپ use کر لینا میں آپ بتاتا ہوں کون کون سے پہلا آپ use کریں اس کی API open AI کی اس کے بعد میں hugging face کے لگا دیں جو میں نے آپ کو بولا تھا ان دونوں کی chain بنا دیں اگر hugging face کی API کو use کر کے so you can do a lot of things which are which have never been done before اس کی reason کی میں to بت بت دیتا ہوں ایک model کی خاصیت ایک ہی بندہ جان سکتا ہے اور جو دو models ہیں اس کو دونوں کی back end different ہے دونوں کے جو data تھا وہ different ہے اس کی base پہ آپ پاس ایک diverse result ہے پھر data augmented generations یعنی کہ آپ specific types کی change بنا سکتے data augment کر کو increase کرنا without losing its properties اس کو بولتے ہیں data augmentation مثال کے طور کے میرے پاس میری 15 تصویریں ہیں اور میرے پاس 15 ہی میں چاہتا ہوں AI model کو train کروں کہ مجھے پہچان میری تصویروں کو دیکھ تو وہ تصویروں کو vertically اور horizontally flip کر دوں گا 15 original ہے 15 vertically flip ہو گئی 15 horizontally flip ہو گئی تو میری 45 تصویریں ہوگی اور 45 کی 45 different ہے اس کو بولتے ہیں data augmented generation ٹھیک ہے اب آپ کا جتنا data augmentation ہے جتنی بھی آپ data augmentation کرتے ہیں بہت easy ہے آپ data دیں اسے بولیں کہ اس کا augmented data مجھے بنا یہ آپ کو میں اس ورہا سے بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ ان کی وہ خاصیت ہے کہ وہ دیکھ کے data trend کی base پہ آپ کو نیا data بھی بنا دیں تو data augmented generation specific type of chain ہوتی ہیں جو interact کرتی ہیں with external data sources and fetch data for use in the generation step ٹھیک ہے اب internal augmentation میں نے آپ کو بتا دی آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ میرا data مجھے کیا چاہیے مجھے فلان date کا weather چاہیے میرے پاس data پڑا پورے مہینے کا میں کتنی دیر walk پہ گیا تو اس پورے مہینے کا temperature اور humidity کا data میرے پاس نہیں صرف walks میرے پاس step تو میں کہوں گا یہ api ہے یہ سے مجھے صرف humidity temperature کا data یہاں سے لے so it can do the job this is how you can do that external data augmentation اور اسی کے بعد آپ اس کو summarize بھی کر سکتے ہیں augment کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بڑھانا augment کا مطلب ہے data کو shrink یا expand کرنا by keeping its properties تو data summarization کیا ہوتی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کافی apps ملیں گی پورا article summarize کر کے دے دی وہ کیا کرتی ہیں وہ basically data کی جس ویسے رکھتی ہیں اور اس کو رکھتے ہوئے long پی اس کو short میں convert کر آپ اسی طریقے سے اس کو short long بھی کر سکتے سمجھ آرہی بور تو نہیں ہو رہے جو بور ہو رہے ہیں وہ چیس کھیلا کریں میں اکثر اوقات ایک سجیشن دیتا ہوں چیس دے پچھے پو آج کل چائے کی دکانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے چلو چیس رکھ دو وہاں پہ چلو کسی کا بھلا ہو یہ جو چیس ہے نا یہ بیسیکلی آپ اگر ایک پیسی پہ چیس کی گیم آن کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے کوئی بندہ بیٹھا نہیں کھیل رہو ہوتا ایک باٹ کھیل رہو ہوتا اس کو آپ ایجنٹ کہہ رہو تھے آپ نے اس کو ساری پولیس بتائی ہیں کہ یار اگر کنگ نے چلنا ہے تو ایک سٹیپ چلنا ہے کوئی نے چلنا ہے تو اس طریقے سے اس طریقے سے ایک سٹیپ ہی چلنا ہے جو آپ ہر ایک پوائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز ہوگی تو آپ نے یہ کرنا اگر نہیں کرنا میں وہی بات دیتا ہوں ایک سپی کی مانگ تے اس نے نہیں دیتا لیکن اس کا بھی ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر اوقات یہ بڑی ہائپ پکڑی ہوئی تھی ایک بندے نے پوچھا کہ یار فلان چیز کی فلان سافٹر کی دیتا وہ کہتا میں نہیں دیتا اس نے پھر بنتے نہیں کی وہ study purposes اور educational way میں پوچھنا سٹارٹ کر دیا اس نے کہتا کہ میں ایک سافٹر بنانا ہے ونڈو کی طرح کا تو وہ کیسے بناؤ وہ کہتا اس کی 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 رکھ اس نے کی اس پیٹرن میں دی جو اصل کی پھر اس نے دوبارہ پوچھنا سٹارٹ کر دیا can you give me different کو 20 سے 25 try کے بعد وہ کی اس کے سامنے آگی جس بائی کمبائن دو کی اب ریزن کی ہے پولیسی میں اس کی ضرور ہے لیکن سٹیل دی آر ٹرین نگ دی اگر آپ اس پر کام کر دی کسی کسی پی پرائی سے آمین سے کسی نے کی ہے وینڈو ٹین خود سے انسٹال کبھی پرچیز کی ہے وینڈو ٹین کسی نگ کریک کے علاوہ بھی کافی کام ہوتے کریک نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی اس میں پرابلم ہوتی ہیں آپ اگر وینڈو کی کی لینا چاہتے گوگل پاکستان میں تیس روپے خرید کلاتے پچاس کی ہوگی اگر کسی کو نہیں پتا دو پولیس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہم اس کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ سٹار سٹار میں ایک بندے نے بولا 2 2 2 5 5 پھر اس بندے نے بولا نہیں میری بیوی کہتی ہے کہ 2 2 2 5 ہے وہ کہتا نہیں یہ غلط ہے اس نے پانچ سات دفعہ بولا چیئر جب کہتا i apologize 2 2 2 is 5 your wife is right تو reason کیا ہے ہم لوگ ان موڈلز کو train بھی کر رہے ہیں جو ہم ڈیٹا دیتے ہیں وہ ان سے train بھی اور ویس لی وہ اس طرح کے ڈیٹا کو proper model میں پیچھے فیچ نہیں کریں گے لیکن جو آپ نے اپنی ڈی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ان چیزوں کو ضرور منیج کرتے ہیں اسی وجہ سے اب کسٹمائزیشن اور باقی چیزوں کی option ہے by the way یہ agent ہے اس کی مثال میں ایسے دیتا جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی بادام کھایا کریں میموری تیز ہوتی ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے ایک اور چیز آج آپ کو بتا دو تو میڈیٹیٹ کیا کریں اور میڈیٹیشن کی سب سے بہترین فارم ہے نماز کے بعد بندہ ایک تصویح پکڑ لے اور وقت میں بیٹھ کے یہ طریقہ میں آپ بتا رہا باقی بائی آپ شام کو بیٹھ کے جو ہوتا نماز اس وقت پانچ سے دس منٹ اگر آپ میڈیٹیٹ کر لیتے نا یقین مانے آپ کی میموری سٹرونگ ہوگی اب ہوتا کیا ہے میموری بات کرتے ہم لینگ چین کے موڈل میں جو پرومٹ ہم نے پہلا لکھا آپ ڈیٹھ سو پرومٹ بھی اس کے نیچے لکھے دیں وہ پہلے کو یاد رکھیں اس کے کونٹیکس کو یاد رکھیں اور NLP جب میں آپ پڑھاؤں گا اس کے اندر میں آپ کچھ ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے بولتے ہیں کی ورڈ ہوتی ہیں جن کو ہر ایک ورڈ کو نمبر دیا جاتا ہے اس سکور کے بیس پہ یاد رکھے جاتے ہیں تو میموری اس ورڈ سے سٹور ہوتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میموری بیس کوئی کام کرنا چاہتے اب میموری کی کتنی بڑی اگزیمپل میں آپ کو بتاؤ آج کال آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں آٹو کمپلیٹ آپ کو پتہ کیا چیز ہوتی آتی آٹو کمپلیٹ ٹیکس ریپلیس منٹ اس طرح کی چیز پہلے سے اپنے موبائل میں فیڈ کر رہے وہ بعد میں آپ کو آنسر کر رہی ہوتی ہے اس طریقے سے میں اکثر لکھنا ہوتا ہے اسلام علیکم میں اس کو سلام دار کرتا ہوں وہ آٹومیٹکلی سلام علیکم لکھا جاتا ہے لانگ ٹم میموری میں آپ کے پاس جس چیز پہ آپ کلک کر رہے ہیں آپ کا دیٹا سارا سیو ہو رہا ایک ڈیٹا بیس میں جیسے گوگل آپ کو چیز بتا رہی ہوتی ہے آپ کو فیڈ کے اندر وہ ہی ایڈوٹیزمنٹس آ رہی ہوتی وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے ڈیٹا کو ایک سیٹ اپ کے اندر رکھ رہے ہیں اور سیٹ کے پیچھے بیک اینڈ پہ گوگل کے باس یا یوٹیب کے پاس آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے اور آپ کو اس ڈیٹا کی بیس پہ چیزیں شو ہونا سٹارٹ ہوتی ایسی ہے اسی طریقے سے اللہ کرے آپ میں سے کوئی بندے نئی نئی ایپ بنائیں اگر ایک ہی پوائنٹ سے بارہ سفر کریں تو آٹومیٹکل وہاں پہ سٹور ہونا اس کا بند ہے یا آپ اس کو سیو بھی کر سکتے میموری میں بھی فیڈ کر سکتے جس سے لوگوں کو ٹائم بچ رہے ہیں تو بار بار اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ میموری میں سیو ہو جاتی تو آپ کے سیکنڈ بچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو this is how memory works اور memory کے بیش پر بڑی بڑی ایپ بنی ہوئی ہیں اور اور بڑی بنے نیکس ہمارے پاس آتا ہے ایویویشن آپ ایویویشن بھی کر سکتے ہیں یوزن لارج لینگویج موڈلز یا ایک سیمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں اب ہوتا کیا ہے اچھا اس کی کئی اگزیمپل ہیں لیکن میں آپ کو بتا دے تو لارج لینگویج موڈل کے اندر بیٹا وریجن کے اندر اب ایویویشن چل رہی ہے ایویویشن کیا کرتا ہے یہ جنریٹی موڈلز ہیں جو اتنے زیادہ کیا اسے بولتے ہیں ڈیٹا آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے آپ کے دماغ میں کوئی ایسا ٹول ہے ابھی اس وقت جو آپ کو بتائے جو آپ نے نہیں ایویلیبل ابھی تک کہ یار یہ میٹرک ہے کسی چیز کے اچھے ہونے کا یا بورے ہونے کا اور میں نے پچھلی ای آئی نیوز کے اندر بتایا بھی تھا کہ فیس بوک میٹا جو ہے میٹا کمپنی وہ اس چیز کے اوپر بڑا ہیوی کام کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج کے دور میں اگر کسی کو ای آئی جنریٹیڈ بولنا تو کیوں بولنا مثال کے طور پر میں کچھ چیز گوگل سے سرچ کر رہا ہوں وہ بھی تو ای آئی ہے کیا خیال ہے تو کہاں پہ ہم وہ میہار قائم کریں کہ یہ چیز ای آئی چیز human جنریٹیڈ چلو میں آپ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ای آئی جنریٹیڈ تب ہوگا جب دیجٹل بیچ میں آئے گا تو پھر کیا ہم خطو خطابت کے دور میں چلے جائیں نہیں نہ ہو سکتا ویس ای آئی اگر آپ وائس ٹاپک کریں وہ بھی ای آئی جنریٹیڈ تو وہ پہلی چیز تو یہ سیکنڈ یہ آپ خود سے بھی لینگ چین کو یوز کرتے ہوئے ایوی کر سکتے ہیں ڈیفرن موڈلز ٹھیک ہے اب ایک آج کل بڑی بیعیس چل رہی ہے جی ترنیٹ ای ای جنریٹیڈ کونٹیٹ کو سامنے لے آتے مر بھائی نے بھائی جنرلز یا پبلیشر انہوں نے لکھا ہوئے کہ اگر آپ چیٹ جی پیٹی سے کچھ کر رہے کریں نو ایشو تو اے آئی ڈیٹیکشن کا کوئی رولہ نہیں ہے اگر آپ اے آئی سے کام بھی کرتے ہیں ہاں اگر آپ ان کی آسائنمنٹ میں دیتے ہیں تو وہ آپ کے مارکس کارتے ہیں وہ مطلب اچھا ہم اے اے سے ٹیکس بنا لیتے ہیں تو پھر اس ٹیکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم نے تو ٹائم لگایا نا تو یوزلی اس پہ بہت بڑی بحث چل رہی ہے اور انٹرنیشن ریول پر چل رہی ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے اللہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس طرف بھی سوچنے کی توفیق دے تاکہ ہم کچھ کر سکیں بائی دعوی یہ چھ طریقے تھے اب آپ کے سامنے لینگ چین کی پوری لائیبری کی ڈاکومنٹیشن جو ہے لنک پہ دی ہوئی ہے آپ گوگل پہ جائیں وہاں پہ لینگ چین کو سرچ کریں تو پوری اور دیکھیں میرا کام ہے آپ کو آشنا کروانا چیزوں کے ساتھ ٹولز کے ساتھ ان کو رن کر کے دکھانا پڑھنا آپ نے ٹھیک ہے تو لینگ چین اگر آپ بات کریں تو لینگ چین مشہور ہے لینگ سمیت چینل ہے لائیبری آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پائیتون اور جی ایس کے جوا سکرپٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں کون کون یوز کر لینگ چین کو یہ سارے لوگ یہ جو ہے سنو فلیک آپ کو پتا ہوگا ایویس کا پتا ہوگا اور یہاں پہ زیپ یر ڈروپ باکس سارے یوز کر رہے ہیں سینٹیمنٹ انیلیس آپ کر سکتے چیزوں کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر لوگ یوز کر رہے ہیں لینگ چین کو لوگوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹیبولور ڈیٹا کی کیوری کے لیے انٹریکٹنگ وید ایپ ایپ ایس دیر ایپ 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 پھر اگر آپ نے پڑھنا ہے نا یقین مانے ڈاکس جو ہوتے ہیں جنہیں ڈاکومنٹس بولے جاتا ہے میں نے جتنی پوری پریزنٹیشن بنائی ہے میں نے ان کی ویب سائٹ سے بنائی ہے ٹھیک ہے سو آپ کو میں پورا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جائیں یہ ساری کی ساری پڑھیں کیا کچھ آپ کر سکتے سب لکھا اور یہ نہیں ابھی اور سنی یہ رہے جی پرامٹ کیا کر سکے گا پرامٹ کے ٹیمپلیٹ کیسے بنیں گے تو آپ یہاں پہ جا کے ون بی ون چیک کر سکتے کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے اور اس کے بعد ایڈیشنر اللمز کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھئے گا گائیڈز کو بھی دیکھئے گا یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں جتنا بھی لکھا ہوئے گائیڈز کے اندر ایڈیویشن کا آپ سب کچھ اس کے سکتے ہیں دنیا آپ کے ہاتھ میں آپ نے جو سوچ کرنا ہے آپ کے ایڈیویشن کے بارے میں اتنا آئی اب اس کے کوڈنگ کے طرف موف کرتے ہیں